بتاتے ہیں کہ گزر میں بالاورستان نیشنل فرنڈ کے زیر احتمام گاہ کوچ میں انگریزوں کے زمانے کے چار ازلہ پنیال، اشکومن، گوپس اور یاسین کے چار ازلہ کے علاوہ گزر کو سب ڈیویجن اور عبادی کے تناسب سے گزر کے لیے اضافی نشستوں کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کا نقاط کیا گیا جی ناظرمی سی حوالے سے آپ کو مزید بتاتے چلے کانفرنس نے بالاورستان نیشنل فرنڈ کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، غزر امن کمیٹی کے ممبران اور سیول سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بالاورستان نیشنل فرنڈ کے سپریم لیڈر و میمبر قانون صاحب اسمولی نواز خان ناجی نے کہا کہ غزر کے ساتھ گزشتہ کئی عرصے سے دانستہ طور پر زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے ہم اپنے ساتھ ہونے والے تمام زیادتیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کوئی مسکین یا کمزور قوم نہیں جس کی واضح مثال وانہ سے لے کر سیاتین کے محاضوں پر جانوں کا نظرانہ دینے والے جوانوں میں سب سے زیادہ تعداد غزر کے جوانوں کی ہے انہوں نے کہا کہ کھرمنگ شگر ہنزہ جو غزر کے ایک تحصیل کے برابر بھی نہیں ان کو ازلا کا درجہ دیا گیا اور غزر کو جان بوچ کر یک سر نظر انداز کر دیا گیا غزر کے لیے نائنٹین ایٹی ایٹ کی مردم شماری کے مطابق پہلے ایک اضافی نشست کا اعلان کیا جانا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا اب غزر میں آبادی کے تناسب سے دو یا تین نشستوں کا اضافہ کرنا گزیر ہو چکا ہے نائنٹین ایٹی ایٹ کی مردم شماری کے مطابق قلقب کی آبادی ایک لاکھ فورٹی تھری تھاؤزنڈ ہے اور اس کو سب ڈیویجن بنا دیا گیا لیکن غزر کے عوام کی امن پسندی کی وجہ سے غزر کو بدستور اندھیرے میں دھکیلا جا رہا ہے جی ناظرین گلگت بلتستان سے ممبر گلگت بلتستان اسیمبلی نواز خان ناجی صاحب ہمارے ساتھ ٹیل فونیک لائن میں موجود ہیں السلام علیکم سر والیکم السلام اے والے گلگت بلتستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر بڑی مہربانی تینکیو سر آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ گزر کی تاریخی اہمیت کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ گزر کے ساتھ ایسے کون سی نائنصافیاں ہوئی ہیں جو سر آپ بارہاں بولتے رہتے ہیں آپ نے گزر کی تاریخی اہمیت سوچھی تو یہ بریٹش کے زمانے میں اور پھر ڈوگروں کے زمانے میں گزر کا علاقہ چار پولٹیکل ڈسٹرکس پر مشتمل تھا پولٹیکل ڈسٹرک پنیال پولٹیکل ڈسٹرک اسکارمن پولٹیکل ڈسٹرک یاسین اور پولٹیکل ڈسٹرک گوبیس اور ایسے ایر کے زمانے میں اور انگریزوں کے زمانے میں یہ پولٹیکل ڈسٹرک کے جو ہیڈ ہوتے تھے وہ پولٹیکل گورنرز ہوتے تھے تو ان کی اپنی ایک حیثیت تھی اپنی جو کلٹر کے مطابق ایک سسٹم تھا اور ایک آزاد حیثیت تھی پاکستان بننے کے پاس یہ سسٹم چلتا رہا اور انیس تو چوہتر میں جب ایسے ایر کا غاتم ہوا تو زلطکار علی پوٹو کے زمانے میں یہ چاروں پولٹیکل ڈسٹرک کو ملا کر ایک ایڈمنسٹریٹیف ڈسٹرک بنا دیا گیا اور لوگ بہت خوش تھے کہ جناب ہمیں ایک ڈسٹرک مل گیا لیکن چوہتر سے لے کر آج تک گلگی پلسستان کے اندر متعاہدیڈ ڈسٹرک بنے چھوٹی چھوٹی پہتیلوں کو ڈسٹرک کا درجہ دیا گیا لیکن گیجر کو ایسے اسی حالت میں ہی رکھا جن میں تعلیمی آفتہ بچے اور بچیاں شامل ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میں پہلے پولٹیکل بات کروں گا چونکہ خودکشیوں کا تعلق بہت سارے چیزیں انڈیوزیو الماملات ہیں تو کچھ کا تعلق اجتماعی معاملات سے ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اس ڈسٹرک کے ساتھ اب تک سختی قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے ڈسٹرک کی اہمیت یہ ہے کہ گیجر گلگی پلسستان کا وہ واحد علاقہ ہے جو اسلام آباد کے ہوا کی رکھ میں نہیں چلتا مثلا اسلام آباد میں پیپل فارڈی کی حکومت آگئی تو گیجر ساری پیپل فارڈی میں گئی یا مسلم لکھ کی حکومت آگئی تو مسلم لکھ میں گئی ایسا نہیں ہے یہاں اس لیے سیاست ہے اور لوگ اپنے جمیر کا ووٹ دیتے ہیں لوگ پڑے لکھے ہیں اور انتہائی اچھے اور اس وقت جو ہے کمپیٹیٹیفلی باقی لوگوں سے زیادہ پہتر پوزیشن میں ہیں اور اس وقت جو ہے تو اس وقت جو ہے جلگی پلتپسان کی حکومت اور افائیتی حکومت بھی گلتر کو نشانہ بنا لیتی ہے لوگوں میں جو ہے پڑے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے لوگوں میں پورا شعور ہے دہنی طر پر یہ یورپ اور سویزرین کا لیویل اور دمینی حکایت بہترین احساسال کا شکار ہے جس کے واجے پورا علاقہ میں پرسکریشن ہے کچھ لوگوں نے خودکشی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بہترین لوگ بہترین اور سکون سے ہے بلکل صحیح کا سر آپ نے لیکن سر یہ بھی بتائیے گا کہ گزر میں ترقیاتی پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ موجودہ حکومت سے کتنا خوش ہیں ترقیاتی پروجیکٹ کے معاملے میں جلگی پلتپسان کے اندر ہر جگہ پر جلگی پلتپسان اسمبلی کے ممبروں کا جو ترقیاتی کام ہے وہ تو سستر اوی کا شکار ہے لیکن پروجیکٹ اور دوسرے معاملات میں جلگی پلتپسان سے گزر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے گزر میں بھی پروجیکٹ ہے گزر میں بھی کام ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو آپ نوٹ کریں کہ گانچے ڈسٹک سے اس کی آبادی اٹھاسے ہزار ہے اور ترق کے مردم شماری میں تو اس کو بھی تین ممبر ہنزہ نگیر دونوں ڈسٹکوں کو ملا کے اٹھانوہ ہزار ہے تو اس کو بھی تین ممبر اور ایک لاکھ بائیس ہزار گزر ہے تو اس کو بھی تین ممبر اور ایک لاکھ تیس ہزار اگر بیامر ہے تو اس کو چار ممبر تو مطلب کہ لوگوں کو ان کے آبادی اور ان کی حیثیت کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا جاتا وہاں پھرکوارانہ سوچ کے تحت کام ہوتا ہے اور اس علاقے کے اندر جو ہے وہ لائک جس لائک کی بنیاد پر ہوتا ہے اور لوگنگ کی بنیاد پر ہوتا ہے انصاف نہیں ہے میریٹ نہیں ہے یہاں پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے لئے اپرچیونٹیس نہیں ہے یہاں بردیاں ہوتی ہے بردیاں ہوتی ہے بردیاں ہوتی ہے شکریہ پیچھے صرف سیر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیدری تحت سے وقت نکال رہا ہم سے گفتکو فرمائی بہت بہت شکریہ